ہلو گائیس کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سا خیریا سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائیں ہی ہمیشہ خوشت ہے ہستی اور مسکراتے رہیں میرا نام رحمان انور میں ہوں محمد سفر اور میں ہوں صفتی اور بھئی دیکھنے جا رہے ہیں اپسوڈ 1200 نائن کا بھئی پہلا پارٹ تو پچھلے پار میں جیسا آپ نے بھائی دیکھا کہ شریر رام جی اب بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے بولا ہے کہ ایک بار کچھ سمندر سے آگے سے مطلب کوئی نہ ہمیں راستہ ضرور ملے گا تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا اس چیز کے لیے تو مزید آگے دیکھتے ہیں تو کرتے ہیں ویڈیو سٹار جس طرح ایک ناگے اپنے شطر کا بناش چاہتی ہے اسی طرح تم بھی بناش چاہتی ہو ہاں بناش چاہتی ہو لنکا کا بناش چاہتی ہو راوان کا بناش چاہتی ہو تاری لاغ ستی کول کا بناش چاہتی ہو تم سورپنا کا اس کو وہ کیا آلے گئے ہاں کیا سمشتری اپنے آپ کو مجھے دھمکا رہی ہے لنکیش کو دھمکا رہی ہے لنکا کو چیتا بنا دے گی لنکیش اپنے شطروں کو درہ چاہی کرنا چاہتا ہے کسی لئے تو بھراتا شری لنکیش ترینوں کی ناتھ ہیں تو ابھی بھی نہیں رکھ رہے مہارانی منودری کی سنو رہا ہماری جگہ جدی لنکیش کی کوئی اور بہن ہوتی تو وہ اپنے بھائی کو ید سے رکنے کا پوس پریاد کرنا ہے ایسے اب کرنا ہے اس نے دیکھتا ہے لنکیش ید کرنے سے نہ کبھی رکا ہے نہ رکے گا نہ رکے گا لنکیش کے بل اور پرکرم کا پریچے نہیں پریچے دکھاؤ ایک بار کیا کہا سیتہ نے آج کی رکشے سی مایا رام اور لکشمن کے دفی آستروں کے سامنے اسم اردھ ہوں گی یہ حسینہ تو بیسٹ ہے جیری ہمارے لیے لنکیش 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 سندری مینے تمہاری چناؤٹی سوکارلی لنکیش چتا نہیں بنے گی میں تو تمہارے اس بنواسی پتی کو سمدر تٹ سے ہی واپس بھیج دوں گا دوست میرے پتی پرابو شیرام تمہیں یملوگ بھیج دیں گے اور سوائم مجھے اپنے ساتھ آیوتیا لے جائیں گے تم جانتی نہیں ہو سندری تمہیں جب اپنے ساتھ میں اس پشپک بیوان پر بیٹھا کر سمندر کے اس پار لے جاؤں گا تب کبھی نہیں میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں تم آوگی سیتے تم میرے ساتھ آوگی یہ دیکھو کیا کہا تھا تم نے صرف نکھا کو راون کی راکشہ سیمائیہ بھی راون کے دیوی آسنوں کو نہیں روپ سکے گی اب دیکھنا راون کی راکشہ سیمائیہ کیسے راون کو اور اس کی وانری سینا کو جرمیت کرتی ہے اور دیکھو کنونی چال کیا تھا اب میں سیتہ کو رام کے پاس واپس لوٹا رہا ہوں اور رام اپنے پریے سیتہ کو لے کر سمدر کے اس پار سے ہی ایدیا لوٹ جائے گا اور اصلی سیتہ تم صدا صدا کے لیے میرے پاس یائی لنکہ میں رہے گی کبھی نہیں یہ تمہارا بہت ہے دن آسانی ہی ہونے تھے میرے پرابیت تمہاری مایا سے کبھی پرابیت نہیں ہوں جب تم پرابیت ہو گئی تو تمہارا رام بھی پرابیت ہوگا سمرڑ ہے جب میں رشی کا ویش دھر کر تمہاری کٹیا کے دور پر آیا تھا لکشمن نے ایک ویخہ تھی چیزی تمہارے لیے یہ تمہیں پار نہیں کرنی تھی پرانتو میری مایا میری مایا کہ تم وہ لکشمن رکھا باہر کر گئی دوست پاپی ہاں 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 یہ کھا ہاں 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 موسیقی موسیقی اس کے لئے ہمارے مند میں کوئی صدی رہی ہے سمیترا لندن پر آپ لندن جائیں گی کیسے انمان جی مجھے لے جا سکتے میں انمان جی بھابی کو لے کر لٹائیں اور دان لگائے بیٹھے ردونندن کی رکشہ کون ترے گا سومیتر ادھرم اور آنیتی سے بیوہر کرنے والا راون پرابو پر گھاد بھی لگا سکتا ہے اور جب تک پرابو دھیان لگائے بیٹھے ہیں ان کی رکشہ کے لئے آپ کو اور ہرمان کا ان کے ساتھ رہنا پرم آوشک ہے اور رہی بات سیتا مئیہ تو لنکا سے لانے کی تو سیتا مئیہ نے سویل ہرمان کے ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا وہ کیور پرابو شری رام کے ساتھ آنا چاہتی ہے اس لئے آپ کا اسے میں لنکا جانا اچھت نہیں ہوگا سومیترہ لگائے جی بلکم صحیح بہت ہے لکشمن دھیا مہارات سگریو اور بیویشن جی اچھت کہہ رہے ہیں جس پرکار پرگوشری رام مریاتہ میں رہ کر سمدر دیو کے مارک دینے کی پردیکشہ کر رہے ہیں اسی پرکار ہم سب دھی کریں گے رام کو سمندر کے اس پار سے واپس لوٹانے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی چال اوشش چلنی پڑے گی پرلتو رام کے پاس مہیاوی سیتا کو بھیجنا اس سے ہم سہمت نہیں ہو اس سے تو میں سوہم سہمت نہیں ہوں پرہل دیکھ لو بھئی کہ انہوں نے سیتا جی کے لیے بھئی چال چلی تھی لیکن اگر یہاں پر دیکھا جائے کہ اب دیکھیں کہ شرید آم جی بھئی بیٹھے ہیں سمندر کنارے اور وہ پراتنا کر رہے ہیں کہ اسی چیز کی تاکہ ان کو کوئی بھئی مارگ مل سکے اور وہ آگے بڑھیں اور رام دوشت جو حرکتیں کر رہے ہیں جو اس کی حرکتیں ہیں وہ اس کا انت تو بھئی ضرور ہوگا جو ہے بہت لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ وہ کیسے آگے جاتے ہیں بس اسی چیز کا ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ شرید رام جی یہاں پر کیا سٹیپ لینا جاتے ہیں یا وہ ان کے مند میں کیا ہے یا آگے سے کس چیز کا وہ ویٹ کر رہے ہیں ادھر ادھر دیکھا جائے تو بھئی اب لکشمن جی اور ہنمان جی بھی نے اپنی ٹائے کی ہے لیکن جو شرید رام جی راستہ اپنانا چاہتے ہیں بھئی وہ سب سے بیسٹ ہے کہ بھئی ہر کام بھئی دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھنا بھی صحیح ہو جائے گا لیکن اگر یہاں پر دیکھا جائے تو رام کی طرف تو سیتہ جی نے سیدھی سنائی کی شور پنکہ کو اور اس نے بھئی اپنی چال دیکھ لو کیسی چلی ہے کہ میں سیتہ جی کو ڈرا سکوں یا یہ کام کچھ کر سکوں لیکن ان چیزوں کا فیدہ نہیں کیونکہ اب رام جی بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی تو وہ حل نکال کریں صحیح بات ہے دیکھو نا رام جی ادھر بیٹھے تو ہن سمندر کے اوپر لیکن اب ایک جو تپسیہ ہوتی ہے وہ آپ کو مطلب کہ ایک دن یا دو دن میں اس کا فال کبھی نہیں ملتا اب تپسیہ کرنے کے لیے دیکھو نا کتنے مطلب کہ انہوں نے اپنی ایک ایک کئی لوگوں نے اپنے سال مطلب کہ وہ تپسیہ کرتے رہتے ہیں کئی برس تپسیہ کرتے ہیں پھر جا کر ان کو فال ملتا ہے لیکن ابھی جو ایک استیتی بنی ہوئی ہے نا وہ ایک اندر کے اندر ایک بیہ بنا ہوا ہے کہ ہم ایک مطلب کے نزدیک ہے سیتہ جی کے اور پھر بھی ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ اب ایک رامن تو کافی ایک چالوں پہ چالے کھیل رہا ہے کیونکہ اب اس نے ایک جو سب سے بڑی چال کھیلی ہے نا وہ ایک سیتہ جی کو مطلب کے ڈرانے کھیل گئے یا اس کو اب وہ سیتہ جی بیچاری مطلب کہ انہوں نے ایک ابرارس جیسے ہو جاتی ہے نا وہ ان کے اندر ایک ایک پیدا ہو چکی ہے کیونکہ ان کے ایک بیس میں آنا اور وہ اوپر سے اب سیتہ جی تو یہی سمجھ رہی ہے کہ ایک میلے بیس میں جائے گی اور رام جی ان کو ایک ریل سیتہ جی سمجھ کر پیچھے چلے جائیں گے اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ملکل اسی چیز کا ڈر تھا ہم بھی بھئی سوچ رہے تھے کہ جیسے سیتہ جی کے سامنے انہوں نے یہ میعاوی کی ہے نا بھئی وہ آئی تھی شورپ نکھا تھی کیونکہ وہ ہی ہر روپ لے سکتی ہیں اور ان کو رامن ساتھ لے کر آیا تھا اور دیکھ لو کہ اس نے بھئی کیسے چال چلی کہ سیتہ جی کو ڈر آیا جائے تو پھر ادھر انہوں نے اپنی بیٹک لگائی ہے اور ادھر بھی بھئی آپ دیکھ لے نہیں ایسے ہوتا بھی نہیں اب ایک وہ سیتہ جی کو مالا بھی بنا کر بھیجتے بھی ہیں نا تو آگے سے وہ ایک رام جی ان کو جاجمنٹ کر لیں گے کار لیں گے اس نے کوئی شک نہیں ایک دم سے جاجمنٹ ہو جائیں گی نہیں رامن نے جو پتہ آپ کھیلا ہے نا یہ صحیح جگہ پہ جا کے لگا کیونکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح کی چال کبھی چلے گا لیکن یہ کہ جو ابھی سے یا اس کے باتوں سے لگ رہا ہے اس نے جس جو انا وہ سیتہ جی کو دکھانے کے لیے یہ چال چلی ہے آگے مجھے نہیں لگتا کہ وہ لے کے جائے گا کیونکہ آگے بھی سیرام جی بیٹھے ہیں وہ پہچان لیں گے یا سمجھ تو لاک جانے ہیں نا ان کو اس لیے اس نے جس ان کو ڈرانے کے لیے یا ان کے اندر جو انا وہ چیز نکالنے کے لیے جس کی وہ تمکیاں دے رہی تھیں یا سارا کچھ کر رہا ہے اس لیے اس نے یہ سٹیپ لیا ہے تو ہونا اس کا کچھ بھی نہیں ہاں بلکل اب اس کا کچھ نہیں ہونا لیکن یہ کہ اب آگے دیکھتے ہیں بھئی کہ رام جی تو بیٹھے ہوئے ہیں لکشمن جی کو بھئی روکا ہے سب نے مل کر کہ آپ جو سٹیپ لینا چاہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو دیکھتے ہیں آگے اب کیا ہوتا ہے ملتے ہیں لیکس پارڈ میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں گوڑ بائی